ظلم پائیز وہ بڑی لے لگا ہے گفر بھی دم کی یاد تیرا محبت ہے ایسا لگتا ہے تلہوار لے کا ہے پھر اسے میدہ میں آتا ہے سارے دھروں کو چھوڑ کے ایک دھر پہ پڑ کے دیکھ سارے دھروں کو چھوڑ کے ایک دھر پہ پڑ کے دیکھ پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ اور کوئی ابو لہب اپنے کچھ کر سکے گا پاگل پاگل میرے نبی کا دامن پھڑ کے دیں پاگل میرے نبی کا آئے آئے اللہ کو سلامت رکھے پہلا آدمی دیکھا ہوں جو مجھ سے ناچیز کی بھی قدردانی کی ہے اللہ ان کو سلامت رکھے میں نے سب کی گل پوشی کی میر حسن کو یہ نہیں ہو سکا ایک میرے بھی ڈال دیں مجھے ہار کی ضرورت نہیں ہے مجھے جیت چاہیے جیت کہتے تو آپ کے سبان اللہ میں اپنے وستاز محترم ڈاکٹر صاحب کی دوالے تہوے میں چار مصرے حاضر کر رہا سمات فرمائے کہ آپ کو دروتوں کی ڈالیاں سجانا ہے بہت اچھے بھائی واہ 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 آپ کو دروتوں کی ڈالیاں سجانا ہے 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 میں ان سب سامین کا شکر گزار ہوں میں شیر حاضر کر رہا سمات فرمائے بہت ہی پیارا شیر ناظر صاحب جی نہ ہی رب کو دیکھا ہے نہ ہی گملی والے کو نہ ہی رب کو دیکھا ہے نہ ہی گملی والے کو نہ ہی رب کو دیکھا ہے نہ ہی گملی والے کو نہ ہی گملی والے کو اچھا ہے اچھا ہے پھر بھی میرا دونوں سے عشق و غائبانا بہت ہی سبان اللہ سبان اللہ شکریہ حضرات آئیے حضرات نادِ پاک کے چند اشار حاضر کر رہا ہوں اس کے بعد میں اپنی چھکے لیتا ہوں ہمارے درمیان سامینوں میں سے ایک مشہور نام گاؤں کا تگڑا ہے وہاں سبھی حضرات تشریف لائیں وہ کہاں بیٹھیں ہمیں نہیں معلوم ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دیکھ میں یہاں بیٹھا ہوں یہی بیٹھیں چلیے میں شہر حضرات میں بھی بیٹھا ہوں بہت اچھے بھی پڑھئے منصوری صاحب آدمی بہت خوش نصیب ہوں سے کہ میرے ساتھ میرے والد محترب بھی تشریف فرمائے میں شہر حضرات میں بیٹھا ہوں کہ اللہ اللہ کی تیل اچھا ناہت کا عنوان ہے اگر اچھا ہوں تو کہہ دیجئے سبحان اللہ بھائی باہت کہ اللہ اللہ کتنا اچھا ناہت کا عنوان ہے اللہ اللہ کتنا اچھا ناہت کا عنوان ہے ناہت میں مدگے ناہت میں مدگے ناہت میں مدگے سہا شاعری کی جان جان ہے ناہت کی ناہت کی ناہت کی داکتر شمیر وامپوری آلوٹیا ناہتیا مشارہ سرزمین چپا گر ناہت کی بہت کو بہت کو غفران منصوری صاحب زندہ بات زندہ بات یہ کلام ہے داکتر شمیر وامپوری صاحب کا کیا بات ہے ان کے شاگرد محترم جناب غفران منصوری صاحب کی زمانی زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ بھائی محمد عمیر حسن صاحب کا جنہوں نے مجھے اس جنسے میں اس مشاعرے میں دعوت میں شیر حضرت کرنا سماعت فرمائے کہ مرتب سارے صاحبہ کے نیرالے ہیں مگر کہ مرتب سارے صاحبہ کے نیرالے ہیں مگر مرتب سارے صاحبہ کے نیرالے ہیں مگر رتبہ یہ زندیق رتبہ یہ زندیق سب سے عالی شان ہے اللہ اللہ کے کتنا اچھا ناتے کا انوان ہے انوان ہے زندہ بات عمر عبداللہ صاحب میں آپ کی خصوصی توجو کہ چاند ہے میرے نبی اصحاب ہیں تارے سبھی چاند ہے میرے نبی اصحاب ہیں تارے سبھی چاند ہے میرے نبی اصحاب ہیں تارے سبھی جو صحابہ کو جو صحابہ کو نہ مانے اوہ بلا نادان ہے اللہ 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 ناتے کا انوان ہے اور یہاں پر بات اچھا مائک کو اس کو زندہ کرنے جا رہا ہے نہیں نہیں جتنا ہوں سے کیا اسے ہی کے آئے حضرت دادو تحسین دیجئے مائک لیں گے تو زیادہ ہنگامہ ہو جائے گا آج ہماری اس چیز پر مولانا عبدالحی صاحب فیضی مظاہری مرحب صاحب کے صاحب زادے عبدالحادی صاحب تشریف فرمائے میں ان کی خصوصی دعا کا طالب میں شراج کے ناثمات فرمائے دن دن آتے چل دیئے دریا پہ گھوڑے جس گھڑی دن دن آتے چل دیئے دریا پہ گھوڑے جس گھڑی دن دن آتے چل دیئے دریا پہ گھوڑے جس گھڑی دیکھ کر عزمیں دیکھ کر عزمیں صاحبہ اقل خود حیران ہے اللہ اللہ کتنا اچھا نات کا عنوان ہے بہت ہو پی زدہ باز زدہ باز میں ایک شیرہ حضی کر رہا ہوں اس کے بعد مقتا میں شیرہ حضی کر رہا ہوں اس کے بعد مقتا میں شیرہ حضی کر رہا ہوں اس کے بعد فرمائے غلام کیا بات ہے وہاں کی بادشاہ یہ وقت پیدل اور سوارے پر غلام حضرت فاروق حضرت فاروق عظم ساکہی سلطان یہ ہے اللہ اللہ کتنا اچھا نات کا عنوان ہے اور یہاں پر میری مائے اور بہنیں تشریف رکھتی ہیں میں ان کے توسوس سے شیرہ دکھا کہ ہو رضا ہو رضا شوہر کی عزت کی بقا روزہ نماز ہمارے استاد مطرم مولی واقف صاحب ماشاءاللہ میں دعا لیتا ہوں کی ہو رضا شوہر کی عزت کی بقا روزہ نماز تم کو بہن خلد تم کو بہن خلد میں جانا بہت آسان ہو اللہ اللہ کتنا اچھا نات کا عنوان ہے اور مقتبی دعاوں کے حوالے کرنا ہوں اسمات فرمائیں کی ایک حافظ دس کو لے جاہا اے گا جنت میں شمی بہت ہوں میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا میرے آقا جائے فرما ہے اللہ اللہ کتنا ناحت کا عنوان ہے السلام علیکم